ملک سے محبت کا درس دیتا ہے اسلام ملک سے محبت کا ملک سے محبت کا درس دیتا ہے اسلام اے مدرسوں نے مدرس ہم تو مدرسوں نے بھی ہم تو اے بس یہی سکھایا ہے مدرسوں نے بھی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامه المجید والفرقاد الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْتَسْلِيمُ اسٹیلز پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام برادران اسلام طالبان علوم نبوت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ شام اہلیانِ مالوڑی ملاڑ کے لیے ایک انتہائی خوبصورت شام ہے جب ہم سب محفلِ قرآن کی عنوان سے منعقدہ مجلس میں شرکت کر رہے ہیں حضراتِ گرامی جامعہ عربیہ طیب العلوب معلونی ملاڑ اپنی قدیم روایتوں پر عمل کرتے ہوئے آج آپ کے درمیان اپنے طلبہِ عزیز کے علمی اور ثقافتی مظاہرے کے ساتھ ساتھ جن طلبہِ عزیز نے اس ادارے میں قیام کر کے حفظِ قرآنِ کریم کی تکمیل کی ہے ان کے سروں پر دستارِ حفظ باندھنے کے لیے ملک کے مختلف حلقوں اور علاقوں سے اکابر علماءِ کرام کو آپ کے درمیان مدعو فرمایا ہے آج جہاں ہم سب ان طالبانِ علومِ نبوت کے پرگرام کو سن کر اس ادارے کی کامیابی اور کامرانی اور ان کے پیچھے اساتذہ اور منتظمین کی محنتوں اور کوشیسوں کا اعتراف کریں گے وہی انشاءاللہ آنے والے مہمانانِ گرامی کے خطابات اور ان کے نورانی بیانات سے ہمیں علم و عمل کی شوقِ عبادت اور اللہ کے سامنے گرگرانے لو لگانے اور اپنی عبودیت کا کما حق ہو ادھار کرنے کا جذبہ بھی انشاءاللہ بیدار ہوگا حضراتِ گرامی ہم سب اچھی طریقے سے یہ جانتے ہیں کہ قرآنِ کریم اللہ کی یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے خواہ وہ کتابوں کی شکل میں ہو یا سینہ و سینہ ہو ہر دو پہلو سے قرآنِ کریم کی حفاظت کا نظم صبحِ قیامت تک جاری و ساری رہے گا حضراتِ صحابہِ کرام نے بھی اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں بسایا اسے مکمل طور پر محفوظ کیا اور اس کے بعد تاہنوز یہ سلسلہ جاری و ساری ہے دنیا کے ہر خطے میں ہر علاقے میں ہر شہر میں ایسے ہو فاظِ کرام کہ ایک بڑی تعداد آپ کو دستیاب ہو جائے گی جن کے سینے کو اللہ نے حفظِ قرآنِ کریم کی دولت سے معمور فرمایا ہے اور وہ قرآن جو ایک کتاب کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے یہاں بھی اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا اتنا بہتر انتظام فرمایا ہے کہ دنیا کے کسی کاتب دنیا کے کسی بھی عالم اور کسی بھی مذہب کے پیروکار کو یہ ہمت اور جورت نہیں ہو سکتی کہ قرآنِ کریم کے ایک لفظ دو کیا ایک حرف یا رزیر و زبر میں تبدیلی بھی کر سکے قرآنِ کریم اللہ کی پیارے حبیب سرورِ کائنات فخرِ موجودات احمدِ مصطبع محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح سے نازل ہوا جن الفاظ میں نازل ہوا جس زیر و زبر کے ساتھ نازل ہوا بیعین ہی آج بھی اسی شکل میں محفوظ ہے ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ خلیفہِ حارون نشید کے فرزندِ ارجمن مامول الرشید کو اللہ نے بڑا ہی علمی ذوقتہ فرمایا تھا صبح و شام ان کیاں علماءِ اعظام اور مختلف مذاہب کے پیروکاروں اور ان کے علماء کا ایک بڑا جم گھٹا ہوا کرتا تھا مختلف مسائل پر مختلف موضوعات پر گفتگو ہوا کرتی تھی ایک بار ایک نوجوان اس مجلس میں حاضر ہوا اور اس کی گفتگو کا موضوع قرآن کی حمایت نہیں بلکہ قرآن کریم کی مخالفت تھی شریعت کی مخالفت تھی سنت کی مخالفت تھی خلیفہِ مامول الرشید اس کی گفتگو کو سنتے تو یہ افسوس کرتے کہ کاش کی یہ قابل نوجوان قَلْمَا إِلَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ محمد الرسول اللہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو جائے لیکن ان کا یہ درد ان کا یہ کڑھن اور ان کے دل کی یہ تمنا چند سال کے بعد یوں پوری ہوئی کہ پھر وہ نوجوان حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد بحث و مباحثہ میں جب حصہ لیا تو اب اس کی گفتگو قرآن کریم کی حمایت میں ہو رہی تھی شریعت اور سنت کی حقانیت پہ ہو رہی تھی اور انتہائی دھن سے آہن سے وہ اپنی دلینیں قائم کر رہا تھا مامول الرشید کو بڑا تعجب ہوا کہ آج سے دو سال اور تین سال پہلے جو نوجوان قرآن کریم کی مخالفت میں گفتگو کر رہا تھا آج اس کی حمایت میں اتنی پرمغز گفتگو کرنے کا اسے کیسے شوق اور دوق پیدا ہوا یہ توفیق اسے کیسے ملی پتہ لگایا تو اس نوجوان نے کہا کہ میں ایک بہترین کاتب ہوں میں نے توریت کو اپنی کتابت میں لکھنے کی کوشش کی اور میں نے لکھا اور لکھنے کے درمیان اس میں میں نے کچھ تحریفیں کر دی توریت کو علماء کے پاس میں پہنچا میں اپنی کتابت کا جوہر دکھانے کے لیے اپنی لکھی ہوئی توریت کو جب ان کی خدمت میں پیش کیا ان کے علماء نے ہمارا اکرام کیا احترام کیا انعامات سے نوازا اسی طریقے سے میں نے انجیل لکھی اور وہاں بھی ہم نے تحریف کر دی اور تحریفات کے ساتھ ان کے علماء کے پاس جب پیش کیا انہوں نے مجھے دادو دہش سے نوازا انعام و اکرام بھی کیا پھر میں نے قرآن کریم کو لکھا اور لکھنے کے بعد میں نے قرآن کریم کے آیتوں میں بھی کئی جگہ ہم نے تحریف کر دی لیکن جب قرآن کریم کو لے کر قرآن کریم کے علماء کے پاس میں پہنچا انہوں نے قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھا ورق گردانی کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم انعام کے لائق نہیں ہو اکرام کے لائق نہیں ہو بلکہ تم لانت کے مستحق ہو اس لئے کہ تم نے قرآن کریم کے فلا فلا مقامات پہ تحریف کیے اس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ توریت میں تحریف یقینی ہے انجیل میں تحریف یقینی ہے لیکن قرآن کریم قیامت تک کوئی تحریف کی نہ کوئی گنجائش ہے اور نہ کسی کی مجال ہے اور یہی میرا عمل اور علماء علماء اسلام کی طرف سے میری غلطیوں کی پکڑ اور ان کی خبر پوری خوبصورتی کے ساتھ ورق گردانی نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے پر مجبور کر آج میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو چکا حضرات گرامی مدارس کی چہار دیواری میں رہ کر اپنے اسازہ کی نگرانی میں پڑھ کر یہ وہ طلبہ جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں سمایا ہے اور حفظ قرآن کریم کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں یقیناً وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں جن کے سینے کو اللہ نے حفظ قرآن کریم کی دولت کے لیے منتخب فرما دیا ہے مالا مال فرما دیا ہے اس لیے اس عنوان سے منعقدہ مجلس میں ہماری اور آپ کی شرکت یقیناً ہمارے لیے بائی سے خیر و برکت ہے اور یہاں سے ہماری زندگی میں قرآن کریم کے رشتے کے حوالے سے ایک انقلاب بھی پرپا ہوگا اور عمل کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوگا اللہ تعالیٰ پورے اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ آج کی اس پرگرام میں ہم سبوں کی شرکت کو قبول فرمائے اور جب تک یہ پرگرام جاری و ساری رہے پوری دل جمعی کے ساتھ آپ حضرات بیٹھیں علماء کو سنیں طلبہ کو سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ ہم جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر ہم نے ان نیتوں کے ساتھ یہاں اپنے آپ کو جمعے رکھا تو یقینا ہمارا آنا ہمارا سننا قبول ہے اور آئندہ کی زندگی ہماری نیک نامی سے ہم کنار ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق مرحمت فرمائے